اسلام علیکم پیارے دوستو شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے اور دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ آپ کو ہنستا مسکراتا رکھے جو لوگ چودری موسن فاروق کے بارے میں ویڈیو بناتے ہیں ان سے درہاست ہے کہ بریب میربانی تحقیق کر کے ویڈیو اپلوڈ کیا کریں میں ذاتی طور پر جنجوہ صاحب کو تو نہیں جانتا لیکن جو کچھ وہ چودری موسن فاروق سموٹ کے لئے کر رہے ہیں دل کی گیرائیوں سے ان کا شکریہ دا کرتا ہوں باقی اللہ تعالیٰ دلوں کے حال خوب جانتا ہے جنجوہ صاحب آپ نے مظلوم کا ساتھ دے کر ثابت کیا کہ انسانیت ابھی زندہ ہے اللہ پاک آپ کو جزائی حیر دے اس دنیا میں ظالم زوراور ہے لیکن بے گناہ موسن کا خون ان ظالموں کو جینے نہیں دے گا جب دنیا میں مظلوم کو انصاف نہ ملے تو پروردگار مظلوم کے لئے انصاف کے دروازے کھول دیتا ہے جیسے مظلوم کے ساتھ ظلم دنیا نے دیکھا ہے انشاءاللہ ظلم انشاءاللہ ظالم کا انجام بھی دنیا دیکھے گی جنجوہ صاحب اللہ پاک آپ کا حامی و ناصر ہو ہم بھی آپ کے ساتھ ہیں میں پاکستان میں تو نہیں میری پوری سپورٹ آپ کے ساتھ ہے اس ملک میں ایسے انصاف نہیں ملنا میں یہ کہنا چاہتا ہوں سب بھائی مل کر انصاف کے لئے کوشش کریں پورے پٹھوار اور پورے پنجاب کا شہزادہ تھا پورے پٹھوار اور پورے پنجاب کے لوگوں کو آگے آنا چاہئے قدم بڑھاؤ ہم آپ کے ساتھ ہیں پاکستان تو نہیں ہے پھر بھی سپورٹ پوری کریں گے صد افسوس اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ انسان کے لئے وہی کچھ ہے جس کے لئے اس نے کوشش کی حق انصاف و نصیب بغیر محنت کیے بغیر آواز بلند کیے نہیں ملتا لیکن وہ تمام راستے جو کسی منزل کی طرف جاتے ہیں عموماً خالی ہوتے ہیں آسان راستے اکثر غلط ہوتے ہیں اسی لئے ان پر رش بھی زیادہ ہوتا ہے اگر اس عدالت میں انصاف نہیں ملا تو ایک عدالت اوپر بھی ہے وہاں صرف انصاف ہی ملتا ہے اگر قتل ہوا ہے تو کبھی نہ کبھی سامنے آئے گا